لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین آج ہم سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت علی کا بسرے کی جانب کچھ کا باقیہ اور اس میں کچھ جو تفصیلات آتی ہیں وہ دیکھیں گے جب حضرت علی کو طلحہ اور زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ کے حالات کی خبر پہنچی تو مدینہ پر تمام بن عباس کو امیر بنایا یہ تمام حضرت عباس کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور قسم بن عباس کو مکہ روانہ کیا اور مدینہ سے اس ارادے سے چلے کہ ام المومنین حضرت عائشہ وغیرہ کی لشکر کو راہ میں گھیر لیں لیکن ربزہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس لشکر نے تو راستہ بدل دیا ہے یہ خبر حارث بن حزن کے غلام عطا بن رائب لے کر آئے تھے حضرت علی کو مدینہ ہی میں زبیر اور طلحہ کے جمع ہونے اور ان کے بسرے کی جانب کوچھ کرنے کی خبر مل گئی تھی اور انہیں حضرت عائشہ کا قول بھی معلوم ہو چکا تھا وہ اس لشکر کو لے کر جو اصل میں شام کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کو لے کر ام المومنین کے مقابلے پر چلے حضرت علی کے ساتھ کوفہ اور بسرہ کے بھی سات سو لوگ تھے حضرت علی کا ارادہ یہ تھا کہ اس لشکر کو راہی میں روک لیں گے اور بقاوت سے روکیں گے جب حضرت علی لشکر لے کر چلنے لگے تو عبداللہ بن سلام نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ مدینہ سے ہرگز باہر نہ جائیے خدا کی قسم اگر آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کبھی مدینہ واپس نہیں آ سکیں گے اور نہ کبھی آئندہ مدینہ دار السلطنت بن سکے گا یہ سن کر سبائی حضرت عبداللہ بن سلام کو گالیاں دینے لگے حضرت علی نے ان لوگوں سے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے بہتر آدمی ہیں حضرت علی مدینہ سے چل کر ربزہ پہنچے وہیں انہیں اطلاع ملی کہ حضرت عائشہ وغیرہ کا لشکر آگے بڑھ گیا ہے حضرت علی نے دوسری اطلاع آنے تک ربزہ میں قیام کیا اسی طرح تاریخ بن شہاب کا بیان ہے کہ ہم لوگ کوفے سے عمرے کی خیال سے چلے تھے اور یہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے ہم کوفے سے چل کر ربزہ پہنچے این صبح کا وقت تھا لوگ ایک دوسرے کو چلا کر بلا رہے تھے میں نے پوچھا کہ من حاضر رجل یہ کون شخص ہے تو جو لشکری تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو امیر المؤمنین ہیں تو تاریخ کہتے ہیں میں نے کہا آخر امیر المؤمنین کا کہاں جانے کا ارادہ ہے تو لشکری کہنے لگے تلہ اور زبیر نے بغاوت کی ہے امیر المؤمنین ان دونوں کے پاس اس ارادے سے جا رہے ہیں تاکہ انہیں واپس لوٹائیں لیکن ربزہ میں حضرت علی کو یہ خبر ملی ہے کہ تلہ اور زبیر نے تو راستہ تبدیل کر لیا ہے اس وقت حضرت علی نے ان دونوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو تاریخ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اور یہ سوچنے لگا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں علی کے ساتھ ہو کر تلہ اور زبیر اور ام المؤمنین سے جنگ کروں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کر علی کے مقابلے پر کھڑا ہو جاؤں میں نے حضرت علی سے ملنے کے لیے اپنے خیمے سے سر نکالا تو نماز کھڑی ہو چکی تھی حضرت علی آگے بڑھے اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھائی حضرت علی جب نماز کا سلام پھیرا تو ان کے صاحبزاد حضرت حسن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں نے تمہیں کام کا حکم دیا تھا لیکن تم نے میری نافرمانی کی تم کل اسی طرح بے بس بنا کر قتل کر دیا جاؤ گے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہو گا حضرت علی نے کہا تو تو ہمیشہ ہی اس طرح روتا رہتا ہے آخر وہ کیا بات تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اور میں نے اس کی نافرمانی کی حضرت حضر نے کہا میں نے جب حضرت عثمان محصور ہوئے تھے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں اور کہیں چلے جائیں آپ کی موجودگی میں حضرت عثمان کا قتل ہونا آپ کے لئے بہتر نہیں ہے جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو میں نے آپ سے دوسرا مشورہ دیا کہ آپ ہر کس خلافت نہ قبول کیجئے گا جب تک تمام شہروں سے آپ کی خلافت کے لئے وفت نہ آ جائے اور وہ سب متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں پھر جب زبیر اور طلح نے آپ کی مخالفت کی تو میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ خود آپ اس میں فیصلہ کریں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ فساد کی بنیاد آپ کے ہاتھوں نہ ہو اس کی بنیاد کوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے لیکن آپ نے ان میں سے میری کسی ایک بات کو بھی نہ سنا حضرت علی نے کہا اے میرے بیٹے حسن تم نے مجھے جس وقت عثمان محسور تھے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں عثمان کی قتل سے قبل ہی مدینہ چلا جاؤں تو خدا کی قسم اگر ہم مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے تو ہمیں بھی اسی طرح گھیر لیا جاتا جیسے عثمان کو گھیر لیا گیا تھا تم نے یہ جو مشورہ دیا تھا کہ اس وقت تک میں خلافت قبول نہ کروں جب تک تمام شہروں کے لوگ میری بیٹ پر راضی نہ ہو جائیں تو دراصل بیٹ اہل مدینہ کی بیٹ ہے دوسروں کے بیٹ انہی کے تابع ہے اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ خلافت ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے تم نے جو یہ مشورہ دیا تھا کہ زبیر اور طلعہ اور دیگر لوگوں کو خود صلاح کر لینے دو تو یہ اہل اسلام کے لئے بہت بڑی کمزوری کا سبب ہوتا خدا کی قسم مجھ پر شروع ہی سے قہر توڑے جاتے رہے اور جب خلافت ملی تو وہ بھی ناقص ہے میرے نزدیک مخالفوں کی کوئی حیثیت نہیں تم نے جو یہ کہا کہ میں گھر ہی میں بیٹ جاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب لوگ میرے ساتھ ہوں اور میں اس گو کی طرح کیسے چھپ کر بیٹ جاؤں جسے ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہوں اور اس گو کو پکڑنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ یہاں گو موجود ہی نہیں اور جب شکاری واپس چلے جائیں تو وہ باہر نکل آئے اور جب یہ خلافت مجھے مل گئی تو میں اگر اس کی فکر نہ کروں تو اور کون اس کی فکر کرے گا اے میرے بیٹے اب تم ان مشفروں سے باز آ جاؤ ادھر صفوان بن قبیصہ ال احمسی کے حوالے سے عرفی کا یہ بیان ذکر کیا جاتا ہے عرفی کہتے ہیں میں اونٹ پر سوار جا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک سوار آیا اور مجھ سے سوال کیا کہ اے اونٹ والے کیا تو اپنا اونٹ بیچتا ہے عرفی نے کہا ہاں تو سوار نے کہا کہ بھئی اس کی کیا قیمت ہے عرفی نے کہا ایک ہزار درم سوار کہنے لگا کیا تو پاگل ہے کہیں اونٹ بھی ایک ہزار میں بکتا ہے عرفی نے کہا ہاں میرا یہ اونٹ اونٹ ہے سوار نے کہا اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اس کے لیے میں ایک ہزار درم دوں تجھے تو عرفی کہنے لگے میں نے اس پر سوار ہو کر جب بھی کسی کا پیچھا کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا لیکن مجھے کبھی کوئی نہ پکڑ سکا اور جب بھی میں اس پر سوار ہو کر بھاگا تو پیچھا کرنے والے نے مجھے نہ پایا تو سوار کہتا ہے تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم یہ اونٹ کس کے لیے خریدنا چاہتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کبھی اتنی قیمت طلب نہ کرو عرفی نے کہا آخر یہ آپ اونٹ کس کے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو سوار نے کہا تیری ماں کے لیے عرفی نے کہا میں اپنی ماں کو تو اپنے گھر بیٹھے چھوڑایا ہوں اس کا سفر کا تو کوئی ارادہ نہ تھا سوار نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے تو عرفی کہنے لگے تو آپ یہ اونٹ لے جائیے اور اب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تو سوار نے کہا میں بلا قیمت نہیں لیتا تم میرے ساتھ قیام کا تک چلو میں تمہیں ایک مہریاں اونٹنی بھی دوں گا اور کچھ درم بھی دوں گا عرفی کا بیان ہے میں سوار کے ساتھ گیا ان لوگوں نے مجھے ایک مہری اونٹنی دی اور چار سو یا چھ سو درم دیئے اس کے بعد سوار نے مجھ سے سوال کیا اے عرفی بھائی کیا تم راستے سے بھی واقف ہو عرفی نے کہا ہاں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دوسروں کو تلاش کر لیتے ہیں سوار نے کہا تو تم ہمارے ساتھ چلو عرفی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا راہ میں جس وادی اور چشمے سے ہمارا گزر ہوتا تو یہ لوگ مجھ سے اس مقام کا نام دریافت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم حوائب کے چشمے پر پہنچے وہاں کے کتے ہمیں دیکھ کر بھونکنے لگے لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا یہ کون سا چشمہ ہے تو عرفی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ چشمہ حوائب ہے یہ اسی نام سے مشہور ہے عرفی کہتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر حضرت عائشہ زور سے چیخیں اور اپنے اونٹ کے بازو پر چابک مار کر اسے ہنکایا پھر فرمایا خدا کی قسم حوائب کے کتوں والی میں ہی ہوں اے لوگوں مجھے واپس لے چلو حضرت عائشہ نے یہ بات تین بار فرمائی اور اپنا اونٹ ہنکایا لوگوں نے بھی اپنے اونٹ تیز کیے اور وہ واپس لوٹیں حتیٰ کہ جب اگلا روز ہوا اور وہ وقت آیا جس وقت ان لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی تو عبداللہ بن زبیر گھبرائے ہوئے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور چیخ کر بولے بچاؤ بچاؤ خدا کی قسم یہ علی کا لشکر ہمارے سروں پر پہنچ گیا ہے عرفی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کیا اور مجھے برا بھلا کہنے لگے میں ان کے واس سے واپس چلا آیا تھوڑی دور چلا تھا کہ حضرت علی اور ان کا لشکر مل گیا ان کے ساتھ تین سو کے قریب آدمی تھے حضرت علی نے مجھے آواز دی کہ اے سوار ادھر آو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے سوال فرمایا یہ لشکر کہاں ہے عرفی کہتے ہیں میں نے کہا فنا فنا مقام پر مقیم ہے اور یہ اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی ہے میں نے ان لوگوں کے ہاتھ اپنا اونٹ فروغ کیا تھا حضرت علی کہتے ہیں کیا تم نے بھی ان کے ساتھ سفر کیا میں نے کہا ہاں میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے لیکن جب ہم ہوائی کے چشمے پر پہنچے تو اس عورت پر وہاں کی کتے بھونکنے لگے جس پر اس عورت نے ایسی ایسی بات کہی تھی یعنی کہ وہ بھی بھی عائشہ کا ذکر کر رہا تھا لیکن جب میں نے ان لوگوں میں باہر اختلاف دیکھا تو میں واپس آ گیا اور یہ لوگ گوچ کر گئے حضرت علی کہتے ہیں کیا تم زیقار کا راستہ جانتے ہو تو عرفی کہنے لگے کہ ہاں حضرت علی نے کہا تو پھر تم ہمیں بھی وہاں لے چلو عرفی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ ہم زیقار پہنچ گئے حضرت علی نے دو آدمی بلوائے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر بٹھا دیا اس کے بعد ایک اور شخص طلب کیا گیا اور اسے ان دونوں پر بٹھا دیا گیا پھر حضرت علی اس اوپر والے شخص پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ایک جانب اپنے پاؤں لٹکا لیے اور اللہ کی حمد و سنہ اور درود و سلام کے بات فرمایا تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس قوم اور اس عورت نے کیا کیا حضرت علی کا یہ اشارہ سن کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور رونے لگے حضرت علی فرمانے لگے کہ یہ تم ایسے لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو حضرت حسن نے کہا ہاں میں نے آپ کو ایک بات کا مشورہ دیا تھا لیکن آپ نے میری مخالفت کی تو تم بھی نہائیت مصیبت کے ساتھ قتل کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا حضرت علی نے کہا تو نے مجھے جو حکم دیا تھا وہ لوگوں سے بیان کر دے حضرت حسن نے پھر وہ بات کہی جو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بیعت کے لئے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ پھیلائیے جب تک عرب کے تمام ملاقوں کے لوگ آپ کو خلافت پر مجبور نہ کریں اور وہ کہ آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہ بنائیں لیکن آپ نے میری بات نہ مانی جس وقت اس عورت نے اور ان لوگوں نے سر اٹھایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مدینہ سے چلے جائیں اور اپنے ان شیعوں کے پاس جو آپ کی بات قبول کرتے ہیں اپنے پیغام بھیجتے ہیں حضرت علی نے کہا اس نے سچ کہا ہے لیکن خدا کی قسم میں اس طرح کمزور نہیں بننا چاہتا واقعہ یہ ہے کہ جب حضور کی وفات ہوئی تو میں نے اپنے سے زیادہ کسی کو خلافت کا حقدار نہ سمجھا لیکن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی تو جیسے لوگوں نے بیعت کی میں نے بھی کی پھر ابو بکر چب چلے گئے تو اس وقت بھی میں نے اپنے سے زیادہ کسی کو حقدار نہ سمجھا لیکن لوگوں نے عمر کی بیعت کی تو پھر عمر بھی چلے گئے اور انہوں نے چھے آدمیوں میں سے ایک ممبر مجھے منتخب کیا لیکن اس وقت بھی لوگوں نے عثمان کی بیعت کر لی جس کی وجہ سے میں نے بھی بیعت کر لی پھر لوگوں نے عثمان کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں قتل کر دیا اور میرے پاس خوشی سے بیعت کے لیے آئے میں نے کسی پر زبردستی نہیں کی تو اب جو شخص بھی میری اور ان لوگوں کی مخالفت کرے گا جو میرے متبع ہیں تو میں اسے جنگ کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے حضرت علی اس فکر میں تھے کہ نئے معلوم ہو جائے کہ زبیر اور تلحہ کا لشکر کس جانب بڑھا ہے اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ یہ لوگ بسرے کی طرف بڑھیں تو بہتر ہیں جب انہوں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ لشکر بسرہ ہی کی جانب بڑھا ہے تو اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کوفے میں عرب کے آدمی آباد ہیں اور ان کے گھر ہیں اس پر عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جس شہ سے آپ خوش ہو رہے ہیں مجھے تو بری محسوس ہوتی ہے کیونکہ کوفہ ایک چھاؤنی ہے جس میں عرب کے مشہور مشہور آدمی رہتے ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہ لوگ ہمیشہ ان چیزوں کے حصول کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جن کے حصول پر یہ لوگ قدرت نہیں رکھتے اور جب یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس شخص کی خلاف سادشے کرتے ہیں جس نے کوئی عوضہ حاصل کر لیا ہو اور اسے زلیل و خور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف فتنہ انگیزی کرتے ہیں حضرت علی نے فرمایا واقعہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو لیکن ہر حکومت اپنے فرما برداروں کے ساتھ سلوک کرتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتی ہے جو شروع میں سے اس کا ساتھ دے اگر وہ سیدھے رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ احسانات کریں گے اور ان کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے احسانات پر قناعت کریں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور ہمیں تکلیف پہنچائیں گے تو برائی اسی کے ساتھ کی جاتی ہے جو برائی کا مستحق ہو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انسان یہ کام اسی وقت کر سکتا ہے جب قناعت کر کے بیٹھ جائے اچھا ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو جیسے میں نے پچھلے درست میں بتایا کہ عبداللہ ابن عمر مکے آئے اور انہوں نے اپنی بہن ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کے ساتھ جانے سے روکا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے اور انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں تو اس معاملے میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں اگر وہ سب جنگ میں شامل ہوں گے تو میں بھی ہوں گا اور اگر وہ تمام جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تو میں بھی حصہ نہیں لوں گا تو اس طرح عبداللہ ابن عمر کا موقف سامنے آ جاتا ہے کہ ان کی کیا رائے تھی اور ان کو کن کن لوگوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے جو حضرت علی سے بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور حضرت علی کی بیٹیوں میں کل سوم سے کہ میں جو ہوں وہ حضرت علی کی بیعت پر ہی ہوں اور میں مکہ صرف عمرے کی ارادے سے جا رہا ہوں میں کسی کو کے پاس نہیں جا رہا اور میں بھاگ کے بھی نہیں جا رہا تو وہ اس بات پر قائم رہے تو جب زبیر نے کوچ کا ارادہ فرمایا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان میں سے بعض کو رخصت کیا اور بعض کو ساتھ چلنے کا حکم دیا لیکن ان تمام لڑکوں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا جو اسما سے پیدا ہوئے تھے جب زبیر نے دوسرے لڑکوں سے یہ کہا کہ اے فلان تو واپس جا اور اے عمر تو واپس جا تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائیوں میں سے عربہ اور منظر سے کہا تم بھی واپس جاؤ اس پر حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جانا اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں یعنی کہ عربہ اور منظر سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ اگر آپ ان سب کو جنگ میں لے جانا چاہتے ہیں تو آپ خود نہ جائیں اور اگر آپ کسی اور بیٹے کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو انہیں بھی چھوڑ دیں اس لیے کہ اگر آپ سب کو لے جائیں گے تو اسما ایک قسم کی بے اولاد بن جائے گی اگر اس کی ساری کی ساری اولاد شہید ہو گئی یہ سن کر زبیر رونے لگے اور عربہ اور منظر کو واپس کر دیا ان لوگوں نے جب پوچھ کیا اور اوتاس کے پہاڑوں پر پہنچے تو یہ لوگ داہینی طرف مڑ گئے اور بسرہ کا مشہور راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور اسی راہ سے چل کر بسرہ پہنچ گئے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی کہ انہوں نے راستہ بدل لیا ہے تو یہ اس مقام سے انہوں نے راستہ بدلہ تھا جب لچکر کی روانگی کا وقت آیا تو سب سے پہلے زبیر اور طلحہ نے کوچھ کیا اس کے بعد حضرت عائشہ نے ان کے ساتھ دیگر ازواج متحرات بھی تھیں جو ان کے ساتھ ذات عرق تک گئی تھی اس روز سے زیادہ لوگ اسلام پر کبھی نہیں روئے ان کا رونا اس باعث تھا کہ اسلام کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا حتی کہ اس دن کا نام یوم الخیب یعنی آنسوں کا دن مشہور ہو گیا حضرت عائشہ نے عبد الرحمن بن عطاب کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور لوگوں میں وہ بہت منصف شمار ہوتے تھے جب یہ لچکر اوتاس سے داہینی جانے مڑ گیا تو راہ میں ان کی ملاقات ملیح بن عغف السلمی سے ہوئی جو اپنی ماں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے انہوں نے جب حضرت زبیر کو سلام کیا اور دریافت کیا کہ اے ابا عبداللہ یہ کیا معاملہ ہے تو حضرت زبیر نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو امیر المومنین حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی گئی ہے اور انہیں بلا جرم قتل کر دیا گیا ہے تو ملی کہتے ہیں انہیں کس نے قتل کر دیا حضرت زبیر نے کہا کہ مختلف شہروں کے عباشوں اور مختلف قبائل کے جھگڑالوں لوگوں نے اور ان میں زیادہ تر تو عراب اور غلام شامل ہیں حضرت ملی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ماذا تورید اب آپ چاہتے گیا ہیں تو حضرت زبیر کہتے ہیں ہم ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے تاکہ ان کا خون کا بدلہ لیا جائے اور یہ خون رائے گا نہ جائے کیونکہ اس کے رائے گا جانے میں اللہ کے حکم کی ہمیشہ اسی طرح توہین ہوتی رہے گی اگر لوگوں نے اس قسم کے طریقے کار کو ابھی نہیں روکا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر امام کو جب چاہیں گے اس قسم کے بدقماش لوگ قتل کر دیں گے تو ملی کہتے ہیں وقتاً یہ بہت سخت معاملہ ہے اور کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ظاہر میں آسان بھی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے اور لشکر آگے پڑ گیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم حضرت عائشہ کے بسرے میں داخلہ اور عثمان بن حنیف سے جنگ کے معاملات کو تفصیل تے دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں